حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا جب آپ پر وہی نازل کی جاتی تھی تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی اور وہ کون سی جگہ تھی جہاں آپ کو وہی آیا کرتی تھی انہی سارے سوالوں کے جواب دیں گے آج آپ کو دین کی بات کی ہماری اس ویڈیو میں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگی تو اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کا سلسلہ کسی خواب کی طرح ہی شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے اس خواب کی تعبیر دوسرے دن آپ کے سامنے اس طرح پیش ہوتی جیسے صبح کا اجالہ اسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کا شائق بنا دیا گیا اور اسی وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارہیرہ میں کوشہ نشین رہنے لگے یہی وہ گار تھی جہاں پر آپ رات بھر اور متعدد راتیں عبادت کیا کرتے تھے گار میں عبادت کے دوران آپ کچھ وقت کے لیے گھر جایا کرتے آپ حضرت خدیجت القبرہ کے یہاں واپس تشریف لاتے اور گار میں جانے کے لیے دوبارہ سے کچھ تیاریاں کرتے اور گار پر دوبارہ سے تشریف لے جاتے یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا اور آپ پر حق کے ظہور کا وقت آ گیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گارہیرہ میں ہی موجود تھے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا فرشتے نے آپ سے کہا کہ پڑھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت فرشتے نے مجھے پکڑا اور تھوڑا سا جھنجھوڑا مجھے تکلیف اور مشکت پہنچی اس کے بعد فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا اس کے بعد فرشتے نے مجھ سے دوبارہ سے کہا کہ پڑھو میں نے دوبارہ سے یہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے دوسری بار پکڑا اور دوسری بار پکڑ کر جھنجھوڑ دیا یہاں تک کہ مجھے انتہائی تکلیف اور مشکت پہنچی اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو میں نے اس بار بھی یہی جواب دیا کہ میں پڑھا نہیں جانتا فرشتے نے تیسری مرتبہ مجھے پکڑا اور اس مرتبہ بھی مجھے انتہائی تکلیف اور مشکت ہوئے فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقراب اس میں ربک اللذی خالق خالق الانسان من علق اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس لوٹے اس وقت آپ پر لرزہ تاری تھا آپ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا آپ حضرت ختیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے آپ نے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دیا جائے حضرت ختیجت القبرا نے آپ کے اوپر ایک کپڑا اڑا دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر محسوس کیا تو اس وقت آپ نے حضرت ختیجت القبرا کو سارا واقعہ سنایا حضرت ختیجت القبرا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خدا کے قسم اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوہ نہ کرے گا کیونکہ آپ لوگوں سے حسن سلوک کا معاملہ کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے لئے کماتے ہیں آپ ہی تو گریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حقیقی مسائل میں ان کی مدد کرتے ہیں اس کے بعد حضرت ختیجت القبرا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے چچا ذات بھائی ورسا بن نوفل کے پاس پہنچے ورسا بن نوفل زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو چکے تھے اور وہ عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے یہ بہت بڑھے تھے اور ساتھ ہی نابینا بھی ہو چکے تھے اس نے اپنے چچا ذات بھائی سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی رودات سن لیجئے ورسا بن نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا ورسا بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کرتا تھا اے کاش کہ میں اس نبوت کے اعلان کے وقت جوان ہوتا اور ان قریب وہ وقت بھی آئے گا کہ جب تمہاری ہی قوم تمہیں تمہارے شہر سے نکال دے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی کی حالت میں ورسا بن نوفل سے پوچھا کہ کیا سچموچ ایسا ہوگا ورسا بن نوفل نے کہا کہ جی ہاں جب بھی کوئی شخص تمہاری طرح شریعت اور نبوت لے کر آیا اس کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی اور اگر میں ان ایام میں زندہ رہا تو ضرور تمہاری مدد فرمایا کروں گا لیکن اس کے بعد ورسا بن نوفل زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہے اور جلد ہی اس دنیا سے چلے گئے اور وہی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا تو دوستو یہ تھی دین کی بات کی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ضرور بتائیں ساتھی ہمارے چینل دین کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو اپنے دوستو اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی دنی معلومات بے اضافہ ہو سکے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ